شرارت نہیں کرتی شرارت کرنے والوں کو صرف دیکھ کر انجوائی کرتی ہے ڈیسنسی مینٹین کرتی ہے اور کچھ لڑکیاں شرارت کرتی ہے لیکن بدنام نہیں ہوتی اور کچھ لڑکیاں انجلز کی طرح دکھتی ہے اور لگتا ہے کہ ساری خوبصورتی انہی کے پاس ہو لیکن وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے اور کچھ لڑکیاں ڈینجرس ہوتی ہے جیسے کی ساری ایاشی کرنا انہی کا کام ہو لیکن اب آپ جس لڑکی کو دیکھنے والے ہیں موسیقی موسیقی کسی بھی ہیروین کے بارے میں سا مط سوچ آرے سنو فیلم کے اندر بہت سی باتیں ہیں ٹینشن مطلو آرے آبو اوپننگ سین میں اتنا ایکسپیکٹ مط کرو پہلے ہم جا کر سیت میں بیتھیں گے بات میں سب کچھ ایٹومیٹکلی دیکھنے لگے گا آہ تو ٹھیک ہے نا رات کو کرکٹ میش دیکھا تونے نو 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 پچھ کی پروبلم ہے یہ میں نہیں مانتا پچھ تو بہت فریش لگ رہی ہے ٹھیک کہاں نا میڈم مجھے دیری ہو رہی ہے آفیس چانا ہے آپ اٹھے تو میں گاڑی نکالوں آہا 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 آہ 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 اے کس نے ریفت ziemlich چیم سکتا ہے محدا دن پورٹ دیکھو یہاں 2 wheeler کی پارکنگ ہے م zł اکٹر دنچک Nik آپ کو پارکنگ ڈوا ڈوا بکشہ نہیں بائی کمینا کئی کا آہا تھوڑی درہو ٹائم پاس کرنے کے لئے سہانی میڈا مل گئی ٹائم پاس کرنے کے لئے ٹھیکٹرین ہلو میڈا مل شکریہ ٹھیکٹرین ٹھیکٹرین ہی ٹھیکٹرین واق علکل ابھی بتاتا ہونے کی پارکنگ والے کا پاور کیا ہوتا ہے آہ میڈاо گاڑی وہاں کیوں لگا رہی ہے وہاں بڑے ساپ کی گاڑی کھلی ہوگی ایک کام کیجئے وہاں لگا دیجئے کوئی ہلپ چاہیے کیا میڈم نمستے میڈم یہاں میرا راج چلتا ہے آج ہوفیس ہے بہت کامی سچ میں پتہ نہیں کیا مست مست لڑکیاں ہیں لگتا ہے ان کے گھروں میں کپڑوں کی کمی ہوگی جائیے میڈم اتنا پرجم دگا کریں جسی ان کے باپ کی فیکٹری ہے میڈم ذرا آپ رکیے لپٹ فول ہو گیا اگلے ٹریپ میں جائیے گا رکو سنو وہ دیکھو وہ آ رہی ہے موسیقی 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 پروڈکٹ کی سیڈی اب بہت سے کیا کہوں گی موسیقی یہ کیا کیا تم نے پروڈکٹ کی فائل کہاں ہے سر وہ مجھے ریزن نہیں ریزلٹ چاہیے میں نے تمہیں جو کل کام دیا تھا اس کا کیا ہوا کیا تھا سر لیکن تیری لیکن میکن مجھے پسند نہیں آج چاہے جتنا ٹائم لگے اس فائل کو کمپلیٹ کر کے جانا کمپلیٹ نہیں ہوا تو کل سانے کی ضرورت نہیں you can go now موسیقی 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 موسیقا 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 ملو Braley من جگس پڑول جگس پڑول آمل جگس پڑول آپ کی طرف یہ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی ہے اور کل صبح تک آرام کرنے کے لیے کہا ہے کل ہاؤسپیٹل جا کر آپ کو ایکسرے نکلوانا ہوگا مجھے صبح تک یہی رہنا بلے گا آپ اگر اتنی تیزی سے گاڑی نہیں چلاتے تو ایسا نہیں ہوتا نہیں میں کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے آپ کا علاج کرنے کے لیے کہا ہے میں دودھ لے کر آتی ہوں میں نے آپ کا بیک چھوا نہیں تھا بس یہاں لاکر رکھ دیا تھا مجھے پاتا ہے تم اچھی لڑکی ہو اس لئے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں میری جان بچائی تم نے اس کے بدلے میں گن دیکھتے ہی اتنا ڈر گئی تم میرا لائسنسی ریوالور ہے سلپ سیکیورٹی کے لیے میری جیسے لوگ اسے مینٹین کرتے ہیں ڈرو مت اگر تم نہیں آتی تو میرا کیا ہوتا کوئی چھوٹا سا گفت دے کر میں اپنے جان کی کیمت نہیں لگا سکتا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے سر آپ دودھ کے سائے دوای لے لیجیے مجھے گھر بھی جانا ہے جب میرا ایکسٹنٹ ہوا تھا تب پیچھے سے کوئی گاڑی آ جاتی تو میری جان چلی جاتی بھگوان کی دیا سے میں بچ گیا ہمارا پریشے بھی نہیں ہوا ہے میرا نام کشن کمار ہے تمہارا نام کیا سوچ رہے ہو تم کچھ بھی نہیں سر ڈرو مت بولو گن سے ہمت آتی ہے نا سر اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو اس سے اسے ختم کر سکتے ہیں ختم کرنے کے لیے کھالی گن ہی نہیں چاہیے بولٹس بھی چاہیے آپ نے کبھی کسی کو مارا ہے کیا تم نے کبھی کوئی ایکشن فلم دیکھی ہے نہیں سر بیڈیو گیم کھیلتی ہو پھر گن کو دیکھ کر اتنے ایکسائٹ کیوں ہو گئی نہیں دیکھو بیٹی مجھے تم نہیں جانتی میں تمہیں نہیں جانتا تمہیں جو کہنا ہے کہو ڈرو مت میں ابھی نہیں ڈر رہی ہوں سر ہمیشہ سے ڈرتی آئی ہوں کچھ کہنا ہو تو ڈر کچھ کرنا ہو تو ڈر کچھ دیکھنا ہو تو ڈر کیونکہ سبھی لوگ سبھی لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں سبھی میری لائے کو ڈسٹرپ کرنے والے لوگ ہیں اگر میرے پاس ہمت ہوتی اگر یہ آپ کی گن میرے پاس ہوتی تو میں سب کو ختم کر دیتی ختم کرنے سے بدلہ پورا ہوگا کیا زندگی میں ہر کوئی انسان ایک بار تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر تمہاری طرح سوچتا ہے دیکھو جس کی وجہ سے تم ایک دکھ سہ رہے ہو اس کی وجہ وہ لوگ نہیں تم خود ہو آپ نے سہی کہا سر اسی لیے تو آج تک میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا ہمیشہ سب سے ہار مانتی آئی ہوں میں تمہیں جیتنے کا موقع دیتا ہوں جیت کر دکھاؤ گی کیا وہ کیسے سر لے لو نہیں میں اس کا کیا کروں گی سر اب تم در نہ چھوڑ دو اگر تم بدلہ لینا چاہتی ہو تو اس کی ضرورت پڑے گی جاؤ سب کو ختم کر دو لے لو نہیں سر مجھو یہ نہیں چاہیے تم پر جرم کرنے والوں سے تم ڈڑتی ہو لیکن یہ جس پر نشانہ لگاتا ہے اسے نہیں ڈڑتا کیونکہ اس گن کے اندر دم ہے جاؤ انہیں مار دو ایک بار ٹرگر دبایا تو سامنے جو ہے خلاس اب تک تم پر جس نے بھی جرم کیا ہے اسے تم جا کر اس گن سے سزا دے سکتی ہو اس میں ایک بولیٹ ہے اسے ایک آدمی کو مارنے کا موقع ہے جاؤ جا کر جس پر زیادہ غصہ ہے اس آدمی کو شوٹ کر کے آؤ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باتوں میں ٹائم بیشٹ مت کرو ہمت سے جاؤ یہ گن میرا ہے اندر کا بولیٹ میرا ہے تمہیں جو بھی پرابلم آئے گا میں دیکھ لوں گا میری جان بچانے کے بدلے میں میں تمہیں ایک سنہرہ موقع دے رہا ہوں تمہاری نظر میں تمہیں کون بڑا گونے گھار لگتا ہے اس آدمی کو شوٹ کرنے کا چانس مل رہا ہے جاؤ ڈونڈوں سے ڈونڈوں مار دوں سے ڈونٹ ویشتہ بولیٹ ڈونٹ ویشتہ چانس کل سبح سوری ادھے کے ساتھ ساتھ تمہارے خوشی بھی دیکھنا چاہتا ہوں رکو کیسے جاؤ گی یہ لو کل سبح آٹھ بجے میری فلائٹ ہے اس سے پہلے آ جانا ڈونٹ ویشتہ چاہتا ہوں ڈونٹ ویشتہ چاہتا ہوں cلD ڈونٹ ویشتہ چاہتا ہوں جی Brandon کا چٹر واقع تھا سوف i کسٹ سوف دعو ڈونٹ 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 پہلے تو ساری فوٹو کشتے لی جگہ مجھے بھی دکھانا کیا لگ رہے لیا یار ہوئے ہوئے ملتو تانکر جلتی بھیجنا ہے اوہ چپرایا یہ شیئر کرنے والی فیگر نہیں سیف کرنے والی فیگر ہے ارے بینا میس کی امیں سبی کو میل کرتا ہوں سپر دکھر ہے نا سیئے بار اے کام ادسٹر مت کرو مہتر سیلس رکھا ہے خوکا لڑکیوں پوٹو نکال تو شرم نہیں آتی تم لوگوں ایے میں کیمرا کسے کام کرتا یہ دیکھ رہا تھا تو یہ فوٹو شوٹ نہیں جس ترائل شوٹ کر رہے تھے آہاں مست کچا آہاں آہاں تو کر کے دو کیا ٹھیک ہے تم دینا تو چاہتے ہو پر ہمیں لینا ہے یا نہیں یہ تو دیکھنا پڑے گا آہاں 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 یہ کیا تمہاری شگل پہ بارہ کیوں بچ گئے اب کبھی دو بارہ پوٹو مت کھیچنا اے جا کر اپنا کام کر ہلو وہ یہی رہے گا ہمیں جانا ہوگا چلو لکشمے لکشمے ارے 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 اتنے زور سے کیوں چھلا رہے ہو سوہانی آگئی کیا آتی ہی ہوگی ٹائم ہوگیا ٹھیک ہے یہ لو بھگوان کا پرسائد اچانک آپ آکے الے مندی چلے گے پگار بڑھا ہے کیا تم ہمیشہ میرے پگار کے پیچھے پڑی رہتی ہو سوہانی آج آخری امتحان دینے گئی ہے نا ہاں ہاں دیکھ کر اچھے سے لکھر بھی لوٹری ہوگی سرپ دیکھ کر آنے سے کیا ہوگا بھگوان سے منت مانگ کر آیا ہوں کہ میری بیٹی فرسٹ کلاس میں پاس ہو ٹھیک ہے بیٹھیں میں کافی لے کر آتی ٹھیک ہے شرما جی کون ہے شامو ہرے جگنیش بھائی اتنے سال بیٹھ کے تمہیں دیکھے ہوئے ابھی تک تم مجھے بھولے نہیں میں جیسا پہلے تھا بیسے ہی ہوں لیکن تُو مجھے بھول گیا ہرے اسے پہچانتی ہو لکشمی میرا یار جگنیش بہت اچھا ہوں انہی کے کام سے آیا ہوں بڑے بیٹی کی شادی پکی ہوئی ہے اب تو نیوتہ دینے آیا ہوں بہت اچھا اچھی خوشکبری لے کر آئے ہو ٹھیک ہے آج کل بزنس کر رہے ہو کیا بزنس نہیں دوست جاپ کر رہا ہوں کون سا جاپ مجھے کبھی بتایا نہیں بی بی بچوں کو نہیں بتایا تمہیں کیسے باتاتا سی بی آئی میں ہوں سی بی آئی میں بہت اچھی نوکری ہے نوکری تو اچھی ہے لیکن بڑی مشکل ہے اصل میں میرے ڈیپارٹمنٹ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں مجھے ہی پتا نہیں صرف ڈیپارٹمنٹ کو پتا ہوتا ہے مطلب میرا کام کوئی کسی لڑکی کو چھیل رہا ہو کچھ ہو جائے مافیا ہو ڈرکس ہو ایسا کسی آدمی کو پکڑنا ہو تو تورنٹ چلے جاتے ہیں انہیں پکڑتے ہیں اور اندر کر دیتے ہیں یہ رہا میرا کارڈ وہ سب تو ٹھیک ہے اب ہماری پوزیشن دیکھ لو تم میرے ساتھ بیٹھے ہو اچانک ان کا فون آئے گا تم جان نہیں سکتے تو پھر یہی میرے ڈیپارٹمنٹ کی خاصیت ہے اس نمبر پر فون آیا سمجھو میرے علاوہ اور لوگ کے پاس بھی فون چلا جائے گا جو بھی اسپاٹ کے قریب رہے گا وہ اٹینڈ کر لے گا کام کر لے گا اور کام ختم پہلے ہم کالیج کے دنوں میں بچھڑ گئے تھے دوبارہ اپنے بچوں کے شادی میں مل گیا دیکھو میرے بیٹے کے شادی میں آپ سب ضرور آنا دیکھو بہن شادی میں اگر کوئی نہیں آیا تو میں آپ کی بیٹی کے شادی میں نہیں آؤ آتا ہوں دوش آتا ہوں بہن ٹھیک ہی لچو آگی تو کیوں آنٹی رومانس چل رہا ہے انکل گھر پر ہے اے پیکواز بند کر یہ لے بیٹی یہ کیا آنٹی ناریل کیوں دے رہی ہیں کھالو بیٹی بھگوان کا پرساد ہے پرساد ہے کیوں آنٹی آپ کی بیٹی کو رینگ لے اس لیے ہم نے پوجا کروایا سوہانی کو رینگ کی ضرورت نے سب پاس ہو جائے اس لیے تو بھگوان کی پوجا کروای ہے وہ پاس ہو جائے گی آنٹی دیفنیٹلی پاس ہو جائے گی کیوں کی میں نے کاپی کر کے جو بھی لکھا ہے وہ آپ کی بیٹی کے پیپر سے ہی ہے بہت ماش لڈکی سوڑی بای رکو کیا ہوا جی آپ گھر آئے تو بس ٹرافیک پولیس کی طرح مجھے یہاں وہاں بھگاتے رہتے ہو کیا بات ہے سوہانی جاگ گئی کیا نہیں کافی دے کر جگانے جا رہی ہوں تمہارے پاس دماغ ہے کیا کمال کرتے ہیں آپ میرے پاس دماغ ہوتا تھا آپ سے شادی کرتی بکواس بند کرو بیٹ کافی کا مطلب نین سے جاگنے کے بعد دیتے ہیں اور تم نین سے جگا کر کافی دینے جا رہی ہو بعد میں دے دینا جاؤ کافی دیتی ہوں تو انہی تکلیف نہیں دیتی ہوں تو اسے تکلیف دولو کی ویچ میں میں سائم ڈویچ ہوتی جائی مامی اب سبی ڈا ہوا ہے مہارانی کا چلا امت پاپا سونیں گے تو خوصہ کریں گے ایتنا ہی ڈر ہے تو سوتی کیوں ہوں سبح جلدی جاگ جانا چاہیے نا چھیکیا کل سبح سے ایسا نہیں کروں گی کیا بات ہے آج بہت اچھی لگ رہی ہو میں ہمیشہ اچھی دیکھتی ہوں تم ہی بھوت کی طرح دیکھتی ہو لو پہلی ایک لیپ لگا لو ہم تھانکس مما ویسے یہ پتہ ہو تمہیں کھانا بانانا کس نے سکھایا اور کس نے میری مانی اچھا تو کیا میری مان مجھے نہیں سکھائے گی چھوڑو مجھے تم کھانا پکانا سکھوگی ہم بارہ ایک بجے تو سو کر روٹتیو ابھی ہی ہی مچھے مسکا ماری ہوں دیکھا مسکا مانے والی بات تمہیں پتہ چل گئی ہے اس لئے اب ڈائریکلی پوچھ رہی ہوں مممی کافی دونا ویلکا مادم یہ مارکٹ میں نئے ایٹم ہے ریت کچھ زیادہ ہے لیکن سیل اچھی ہو رہی ہے اس میں آپ کو دسکاند میل جائے گا مجھے یہ گفت میں دو گے کیا تمہیں ایک چمہ دوں گی سوری میڈم میں یہاں کا ورکر ہوں سو وان پہلے یہ اسی شاپ کا اونر تھا ایسے گفت دے کر ورکر بن گیا ہی یہ دیکھو بہت اچھا ہے نا ریالی بہت سندر ہے میں لے لو ہی سویٹی انیتا یہ بہت سمپل اور کیوٹ سی ہے نا بہت اچھی ہے میں نہیں لیتی ہوں مسٹر اسے پیک کر دیجئے یہ بہت پیاری ہے نا وائٹ میرا فیوریٹ کلر یہ سوپر مجھے دے دو یہ بہت نائنسافی ہے میرا فیوریٹ تو لے لے گی تو پھر میں کیا لگیا دیکھ یا سارے لڑکیاں صرف اپنے پسند کے چیزیں خریدتی ہیں لیکن میں تیرے پسند کی چیزیں خریدتی ہوں صرف یہ ہی نہیں میرے استعمال کے ہر چیز تیرے پسند کی ہونی چاہیے اے انیتا ایک بار لائف سٹائل میں چلتے ہیں یار وہاں کیوں لازٹ ٹیم وہاں میں نے ایک بریس لیٹ دیکھا تھا وہ خریدنا چاہتی ہوں کیا کہہ رہے یار تجھے وہ چانس ہی نہیں ملے گا میں نے اولوڑی خرید لیا کسی لڑکے کو پسند کر کے مجھے بتائی گی نا تب دیکھ لے نا اسے اڑا کے لے جاؤں گی اتر پہلے نیچے اتر ناراض ہو گئی ڈرائیو کرو اوکے میری پسند کے لڑکے کو بھی اڑا لوگی کیا اتنا گھسا کیوں کرتی ہو میں نے تو سچا ہی بتائی میری پسند کا لڑکا ایک بار مہا دیکھو یہ بہت سٹائل مارتا ہے مجھے بہت پسند ہے اب جو کرنا ہے کرو ایسا کیا ہلو بوس ہائی تبھارا نام کیا ہے کہاں رہتے ہو چپ رہو میں نے جوک کیا تھا چلو فاست فاست رے رے ساری دیکھا تنے تیری شرارت سے اسے کیا حالت ہو گئی ہے تیکس انیتا ہی کان لے جاری ہو فلم دیکھنے ابھی کیوں فلم دیکھنی ہے تو اتنی جلدی گھر جا کے کیا کرے گی تیری شادی ہوئی جو پتی کی سیوہ کرے گی سٹیپٹ زیادہ مط بولو دیر ہو گئی تو پاپا مجھے ڈاٹیں گے اس لیے کہہ رہی ہوں آج تو میں فلم دیکھنے کے باعدے گھر جاؤں گی شٹ جلدی ہے گاپ کو سمجھتی نہیں ہے ماں ڈسٹرب می بچپن سے دیکھ رہی ہوں میری سکول فیز بننے کے لیے پاپا نے کتنی موشکلے سہی ہیں میری اگزام فیز بننے کے لیے انہوں نے کتنے پارٹ ٹائنج جوپس کیا ہیں اسی طرح کیجی سے لے کر ایم بی اے تک میرا کتنا خیال رکھا ہے آپ لوگوں نے اتنے اچھے ماں باپ کو چھوڑ کر اتنی جلدی شادی کر کے مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے ماں کیا کروں پھر تو کرنا کیا چاہتی ہے بیٹی جوب کروں گی ماں آنکھیں تجھے جوب کرنے کے کیا ضرورت ہے بیٹی لچو میری بات تو سنو پڑھنے والے بچوں کا ہر سال ریزلٹ آتا ہے لیکن پڑھانے والے ماں باپ کا ایک ہی ریزلٹ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی کامیاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں میں بھی کامیاں بھی پانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو خوش رکھنا چاہتی ہوں پلیز ماں تھوڑے دن تھوڑے دن تو جوب کرنے دو اس کے بات شادی کر لوں گی ٹھیک ہے لکشمی اس کا من ہے کرنے دو سوفٹ ویر کمپنی یہ اپنے کام کا نہیں ہے اے اسے راؤن کیوں نہیں کرتے کون سا یہ بھی ریسیدنسی میں اسسسنٹ منیجر کی پوست پھیالی ہے ایسی جوب ہم کیسے کر سکتے ہیں فائسرہ ہوتل کا جوب ہے یار سلکٹ ہوگے تو سنٹرلی ایسی میں پیٹھ ہی رہوگی اور وہاں پر آنے والے وی آئی پیز سیلیبریٹر سے ملتی رہوگی کتنی ساری خوشیاں وہاں کا سپیشل ڈیس آہا لگزری لائف انجوئی کروگی اور ویسے بھی ایسے جوب میں کام بات کم رہتا ہے اور سیلوی بہت زیادہ تو زیادہ سوچ ماتیار جوب کے لیے اپلائی کر دے بس اس جوب کے لیے بہت لوگوں نے ابھی تک اپلائی کیا ہے بہت اس دیکھ سے پاوچھنے والے آپ دونوں ہی ہیں میبی نیکس ویگت دس تایم ویل کالی فرہا فائنل انٹویو اکی اللہ بیس بہت آہکر تو کرنا کیا چاہتی ہے ایک طرف نکری پی جانے کی بات کرتی ہے دوسرے طرف ہاتھوں میں مہندی لگا کر بیٹھے لچو وہ پروفیشن ہے یہ ٹروڈیشن ہے لگاو ہم کیا بات ہے آج مہ بیٹی آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں کیا بولو مہندی لگانے کی زید کر رہی ہوں آرے سوہانی تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی آج تو فائنل انٹرویو ہے نا انیتا کب سے ریڈی ہو گئی کیا ہم لیکن اس نے مجھے بتایا تک نہیں ہلو انیتا کہو تم جا رہی ہو کیا ہاں تو مجھے کیوں نہیں بتایا تیرے ہی گھر پہ آ رہی ہوں یار پانچ میٹ پہ وہاں آ جاؤں گی اکی انیتا پتہ نہیں مجھے بہت ٹینشن ہو رہا ہے آرے یار ہم کوئی انڈیا وارٹر پر جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہیں فائیو سٹے ہوتل میں جاپ کیلئی جا رہے ہیں بینہ مطلب ٹینشن مطلب لے یار اب یہ گاڑی بینہ اوہ اس گاڑی کو یہی رکنا تھا شک تیرے ساتھ ساتھ یہ گاڑی بھی ٹینشن دے رہے ہیں آہ ایک آجی آئے دونوں لیٹ جائیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹیکسی پکڑ کر چلی جا میں گاڑی میکنیکوں دیکھ کر آتی ہوں اے تو جلدی آنا لیٹ میں دھونا میں ترے انتظار کروں گی اے اے یہ کار تو لے لے اپنا انٹرویو اس جگہ پر ہو رہا ہے تو بینہ ٹینشن لیے جواب دے دینا اکی سوہانی ساہب سوہانی ٹیکسی شٹ یہ سکوٹی بھی نا ٹائم پر روک جاتی ہے موسیقی اگر آپ چاہے تو میرے سرٹیفکٹس دیکھ سکتے ہیں آوالا چلو وہاں ساب دکھا دینا لے چلو اس کو سر 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 لسن تو می سر پلیز سر میری میری بات تو سنیے سر ایک ہی بات بار بار دورا کر دیما خرابت رو پولیس کو سبوت چاہیے تمہارا رونہ دھونا نہیں بال بنا کر آئی ہو ہاتھوں میں مہندی لگا کر آئی ہو اچھی ٹریڈیشنل بن کر آئی ہو یہاں تک سب ٹھیک ہے اب سرٹیفکٹس اور انٹریو کا بہانہ کیوں بنا رہی ہو ناٹک مت کرو سر پلیز آپ نے میری فرین کو فون کیا ہے نا وہ آ رہی ہوگی آنے تک رویٹ کیجی پلیز آنے دو تیری جیسی لڑکی کو یہاں پر بچانے کے لئے کون آتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں سوہانی انیتا انیتا کیا یار کیا ہوا میں انٹریو کے لئے اسی ایڈریس پر گئی تھی وہاں سے یہ لوگ مجھے پکڑ کر لائے اور الزام لگا رہے ہیں میں نے ایڈریس دیا تھا بھول گئی کیا تو نے تو ٹیکسی میں جانا کو کہا تھا اے پاگل کی طرح بات مد کر میں تجھے یہ چھوڑانے آئی ہوں اب تو مجھے ہی فس آرہی ہے انیتا ایسے ماملوں میں جوک مت کرو یار تو نے ہی تو مجھے کاٹ دیا تھا میں نے دیا تھا ایڈریس پر گئی تکڑ کرنے کے لئے یہاں پر رہی ہوں اور یہ مجھے ہی فس آنا چاہتی ہے نہیں نہیں سر اس سوسائیٹی میں میں ریکسپیکٹویل فیملی سے ہوں سر مجھے اتنے رات پر پولی سٹوشن نہیں آنے دے رہے تھے اب مجھے اس کیس میں انوال مت کیجے سر پریز انیتا یہ کیا کیا تنے یہ سوال تو میں بھی تجھے پوچھنا چاہتی ہوں اتنا کنانا کام کیوں کیا اتنے حد تک گر سکتی ہوں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شاہ انیتا تیری کلوز پھرینڈ تھی نا اس کے آنے کے بعد سچائی بتا چل جائے گی یہ ہی کہا تھا نا اب تو تیری حقیقت سامنے آ گئی نا اب تو اپنا گناہ قبول کر لے سر مجھے ایک موقع دیجئے کل میری بیٹی ایک انٹرویو کے لئے گئی تھی آپ ایک بار ان سے بھی بات کر لیجئے اوہو کل بھی گئی تھی کیا کیا کرے گی بیچاری سر اس طرح کی باتیں مت کیجئے سر پلیز مطلب انفرمیشن بہت سٹرانگ ہے سر سر اوکے سر اس بار کے لئے چھوڑ دیتا ہوں سر تیرا ٹائم اچھا ہے اس بار تمہیں چھوڑ رہا ہوں پھر دوبارہ مل گئی نا تب دکھاؤں گا تجھے سر ان کے بارے ہم نے انکوائری کی ہے پڑوز کے لوگ انہیں اچھے پریوار کا پتہ رہے ہیں ٹھیک ہے سائن کر کے لے جاؤ اسے سر فارس بڑی بڑی لوگوں کی آ رہی ہے دیکھو ہم زندگی کو اتنا سمجھنے پھر بھی دکھ ہو رہا ہے وہ تو بچی ہے بھی اسے تو سدمہ پہنچے گئے سمحل اپنے آپ کو بات کرو نیدا مجھے میرا جواب چاہیے تم نے وہاں جھوٹ کیوں بولا سی مجھے لکجری لائف کتنی پسند ہے یہ تو بھی جانتی ہے اس لئے تو میں نے فائیو سٹر ہوتل میں جاب ہے سنتے ہی نوکری کے لئے اپلائی کر دی اگر تو انٹرویو کے لئے آتی تو مجھے وہ جاب نہیں ملتی اس لئے تجھے انٹرویو کے بارے میں میں بلکل بھی بطانا نہیں چاہتی تھی لیکن میری ماں کی وجہ سے پورا میٹھا لیکھ ہو گیا اور تجھے ڈائیوٹ کرنے کے لئے میں نے وہ رونگ ایڈریز دیا لیکن ایک بات ہے وہاں پولیس کیسے آئی ریڈ کیسے پڑی شاید یہ تیرا بیٹ لگ تھا آہ تو یہ سب پولیس سٹیشن میں کیوں نہیں بتایا افکوس بتا سکتی تھی سوہانی تُو پولیس ریڈ میں پکڑی گئی تھی اس لئے کم سے کمیں پولیس سٹیشن تو آئی لیکن اگر تُو میری جگہ پر ہوتی نا تو میرے لئے گوا دینا تو دور کی بات پولیس سٹیشن میں آکر مجھ سے ملنے تک نہیں دیتی تیری فیملی خاصتہ پیارے پیتا جی مسٹر شیام پرشاہ شرما ارے ایک دن تیرے گھر میں بنا بتائے فلم دکھانے کیا لے گئی تجھے تیرے پیتا جی نے مجھ سے کہا آج کے بعد ہمارے گھن مت آنا اور میری پیٹی کو آئندہ بگاڑنے کے کوشش مت کرنا ہمارا پریوار تمہاری طرح سوارتھی نہیں ہے اسی لئے تو میں پولیس سٹیشن نہ سکی تھی ایسی باتیں کیوں کرتی ہو میرے پاپا ہمیں ساوڈان رہنے کو کہتا ہے اس میں کیا غلط ہے ای افتحال ایک جاوب کے خاطر تُو نے ہماری دوستی بھی بھلا دی ہلو گیو میرے بریک فرم در بیگنگ دے میں نے انجانے میں کچھ نہیں کیا یار سب کچھ پلاننگ کے حساب سے کیا بچمن میں اگزائم ہال میں تیرے پین کا انگ ختم ہوا تو میرے پین اس لئے دیا تاکہ تُو اگزام لکھ سکی اگر تُو نہیں لکھے گی تو تیرہ پیپر دے کر میں کیسے کاپی مار سکتی تھی میرے بس خود کے گاڑی ہوتے ہوئے بھی کالیج کے لئے بس میں تیرے ساتھ کیوں آتی تھی پتہ ہے تجھے تیری کمپنی چاہیے تھی تیری کمبائن سٹریز چاہیے تھی ہم دونوں جب ساتھ ساتھ رہتے تھے لڑکے مجھے دیکھنا چھوڑ کر تجھے دیکھنے لگتے تھے اور یہ سب دیکھ کر میں بہت جلس ہوتی تھی تیری پسند کی چیزیں میں خرید کر میرے نا پسند کی چیزیں تجھ سے خریدواتی تھی یہ سب تجھے سچی دوستی لگتی تھی پر میں تجھ سے بدلہ لیتی رہتی تھی چلو اچھا ہوا ساری سچائی سامنے آگی نہیں تو پتہ نہیں تجھے اور کتنی مشکلیں سہنی پڑتی تم میرے ساتھ ایسا کرو گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پہلے تو نیچے جا کر اپنے ماں باپ کے آسو تو پوچ میں چلتی ہوں کل مجھے آفیس میں بہت کام ہے دن بھر بیزی ہوں شاید میں تجھے مل بھی نہ پاؤ گوڈ بائی شاید میں تجھے مل بھی نہ پاؤ شاید میں تجھے مل بھی نہ پاؤ شاید میں تجھے مل بھی نہ پاؤ کون ہے آرے سوہانی وہاں کیوں کھڑی ہو بیٹی آندھر آؤ کیا بات ہے سوہانی اتنے دنوں کے بعد اور وہ بھی اتنی رات کو آنٹی وہ آنٹی تم بتا نہیں سکتی تم کس لیے آئی ہو مجھے پتا ہے اپنی فرینڈ کی آد آئی ہوگی نا وہاں بیٹھو میں ابھی آتی ہوں اس طرح کیا دیکھ رہی تو اتنا تماشا ہونے کے بعد بھی تجھے کو سمجھ میں نہیں آیا تُو صرف دیکھ سکتی ہے کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ تُو ایک سٹوپیڈ ہے تُو ایک براہ سٹوپیڈ ہے کیوں پریشان سی ہو بیٹی اس نے کچھ بھلا برا کہا کیا نہیں بیٹی اسے اس طرح مت دیکھو اب وہ تمہارے گسے کی لائک نہیں ہے مرنے کے لائک ہو گئی ہے تمہارے ساتھ اس نے جو بھی کیا وہ گلت تھا دوستی کی آڑ میں تمہیں دھوکھا دے کر پڑھائی میں پاس تو ہو گئی لیکن ایشو آرام کی چکر میں سب کچھ کھو دیا اس نے لیکن زندگی میں فیل ہو گئی وہ کیا ہوں آنٹی اس دن تمہیں جھوٹ کو سچ کہنے کو کہا لیکن اس دن اس کے ساتھ جو انیائے ہوا اس سچائی کو چھپانا پڑا تمہیں غلط راستہ دکھا کر جاپ کی خاتل ہوتل چیئرمن کے ساتھ جلد بازی میں تم پولیس ٹیشن میں دوشی بن کر کھڑی تھی اس نے جان بھوچ کر سچ نہیں بتایا پر جب یہ دوشی بن کر کھڑی تھی ہر بار سچ کہا کسی نے یقین نہیں کیا اب تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی یہ سوچ کر میں رو رہی تھی اس کے پاپا اس صدمے کو سہر نہیں کر پائے اور ہمیشہ کے لیے چہلے گئے بیٹی پتا کی موت دیکھ کر یہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی ہمیں لگا کہ دکھی ہے وہ کس حد تک گر گئی ہے یہ سوچ کر وہ آتما ہتیا کرنے چلی گئی تھی شاید وہ پسچاتاب کرنا چاہتی تھی لیکن ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے بتایا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی ہے وہ پاگل ہو گئی ہے میٹی پاگل ہو گئی ہے تو ایک ستوپڈ ہے تو ایک چیدی ہے تو ایک پاناش ہے میں جا رہی ہونٹی ایک پاگل ہو گئی ہے مح 4748 اپنے 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 آپ جب کسی اپنے 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 پاپا مجھے پرگنا بزنس کنسلٹنسی میں جوب ملا ہے کہہ رہے ہیں کہ جوائن ہو جاؤ یہ کیا بیٹی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تو جوب کرنا چاہتی ہے لکشمی زندگی میں کچھ انسیڈنٹ کو ایکسیڈنٹ سمجھ کر بھول جانا چاہیے کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو روکو مت تم جا بیٹی تھانکس پاپا خوش رہ سوہانی آپ بھی اسے روکتے نہیں ہے دیکھو بچوں کو صرف چلنا سکھانا ہی ماں باپ کا فرض ہوتا ہے اس کے بعد انہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے دو اور آگے بڑھنے دو دیکھ رہی ہو نا کچھ دنوں سے کتنی اداس ہے تھوڑی جعباب کرے گی تو سارا دکھ بھول جائے گی جانے دو پاپا یہ میرے لیے ہے ہاں بیٹی یہ تمہارے لیے ہی ہے جا کر آتی ہوں ماں بائے بیٹی مندھر میں پوجا کر کے جانا بیٹی ہاں 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 ساری 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 پانڈی جی چھوڑی بڑی مس لگ رہی ہے رے چل مستی کرتے ہیں چھوڑی ساری پانڈی ان سے کام چلے گا گیا اچانک ہو گیا بھائی ساری پانڈی تیری پوچا ہو گئی نا پیچہ لگے باجو آر اب ان دیکھ لیں گے جہاں جہاں مار لگا ہے بتا رہا ہوں ہاں کی مساج کرتے ہیں ہم دونوں کو بہت مسائے گا ہاں 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 موسیقی 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 ہلو تم یہاں کیوں آئے ہو تمہاری آواز تمہاری شکل دونوں ٹھیک نہیں ہے بدلو بدل کر پھر سے پوچھو کیا چاہیے سر اس میں انٹرنس ہے آفیس میں مست انٹی ہے یہ آفیس چاہیے دوگی کیا اسکیوز می آپ کیا کہہ رہے ہیں سر مطلب کچھ نہ کچھ بات کرنے کے لئے تمہارا آفیس میں آیا ہو کیا میرا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ کن سے ملنے آئے ہیں یہ بتائیے ٹھیک ہے یہ آفیس کون سر ہے مطلب بزنس کیسے کرنا ہے مجھے سکھاؤ گی کیا ہاں یس سر اگر کبھی لاؤس ہوا تو ریکاوری بھی ملے گا کیا ٹرائے کروں گی سر سوپ صبح ایک لڑکی نے رکی ہوئی میری گاڑی کو ٹھوک کر بینہ روکے بھاگ گئی بائی خراب ہو گئی ہے اب میں کیا کروں بتاؤ سر آپ آپ نے ٹھوکا ہوا بائی کے اونر میں ہوں ساری سر جان بوچ کر میں نے ایسا نہیں کیا آپ کے جھگڑے میں بیچ میں آگا اے میں تم سے ریزن پوچھ رہا ہوں کیا ریکاوری مانگ رہا ہوں رونا چھوڑ کر سولیشن بتاؤ میری بات کو سنے بغیرہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آرام سے بیٹھ کر سننے کے لئے تم کوئی کویتہ سنا رہی ہو کیا کارن باتا رہی ہو نا مجھے نہیں جاننا ہے ایک بات بتاؤ میرے گاڑی کا لاؤس ہوا ہے ریکاوری ملے گا یا نہیں دے گا یا نہیں سر پلیز سر یہاں آپ جھگڑا مت کریے ہم کہیں باہر جا کر بات کریں گے مطلب لاؤنگ ڈرائپر جا کے بات کرنے کے لئے ہم دن کوئی لوا رکھے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے سر میں اس آفیس میں ابھی ابھی جوائن ہوئی ہوں اگر میری وجہ سے کوئی لفڑا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا ٹھیکا اچھا نہیں لگیا مجھے بھی سڑک پچھ جگے کھڑا ہونا اچھا نہیں لگتا روڑ پر رکھنے کی کیا زورت ہے سر روڑ کے آخر میں ایک کافی شاپ ہے آہرام سے وہاں بیٹھیں گے نا ایسے نہیں بیٹھ سکتی گیا سر پلیز سر ٹھیک ہے جا کر وہاں ویٹ کروں گا بیٹ وان کنیشن تمہارے آنے تک میں جتنا کافی پیوں گا سب کا بل تم بھرو گے اوکے نا اوکے سر یہ کافی اوپر فائدے مند ہے سر کیا ہے کافی زیادہ پینے سے ہیلتھ خراب ہوتی ہے سر پال تو سلامت دو اب میں بیر بار جا کر بیر پینا شروع کر دیا نا بل بھرنے کے لئے تمہیں جائدات بیچنا پڑے گا کام ختم کر کے جلدی آؤ جانی کیا مسیبت ہے جا کر مجھے اسی سر پھرے سے ٹکرانا تھا کیا شتیو مام میری باس سمجھے پریتی میں کو سننے والی نہیں بہت بہانے ہوگے تمہارے آم بس بہت بہت پریتی میری باس سنو سنو پریتی سنو پریتی پریتی سنو پریتی سنو پریتی کیا دیکھ رہا ہے کچ نہیں سر آج ہی جوئن کیا کیا آج ہی جوئن ہوا ہوں اچھی بات ہے پہلے ٹری سیدھا رکھو ہر روز ایسے ہی لوگ ملیں گے وہ کیوں سر دل پہ مت لینا ایسے جگہوں پر بل بھرتے ہیں لڑکے نکھرے دکھاتے ہیں لڑکی ہیں لڑکیاں ایسے کیوں کرتے ہیں سر ای تم جاننے کے لئے پوچھ رہے ہو یا مجھے پتا ہے یا نہیں یہ دیکھ رہے ہو سوری سر ایسے ہی پوچھ لیا دیکھو ان لڑکیوں کے ویجے گھومنے والے مس کال جیسے ہیں دیکھتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے پیار کرنے والے ویٹنگ کال جیسے ہیں ملنے کو ہوتا ہے پر ٹائم پر نہیں آتے شادی کرنے والے ریسیب کال جیسے ہوتے ہیں فون کرنے والا وہی ہیں کنی سے بل بڑھتا ہے بس ارے کیا بات ہے سر میرا انداز نیرالا ہے کانسپٹ کنفیوزن لگے گا لیکن کانٹنٹ کریکٹ ہوتا ہے آکر آپ کیا ہیں سر مس کال ویٹنگ کال یا ریسیب کال ہے میں میں فیبی کال جیسے ہوں ایک بار چفک گیا تو چھوٹکارہ بانا مشکل ہے آ گئی تم بیٹھو پارک کی ہوئی گاڑی کو ٹھوک کر گراج پہنچا دیا تم نے بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوتی وہاں آفیس میں تمہاری باتیں چپ چاپ سن رہی تھی لیکن یہاں نہیں سنوگی کتنے چاہیے بتاؤں دے دیتی ہوں آہا کتنا دے سکتی ہو گاڑی تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہے ہزار روپے لے لیجیے نا یہ لیجیے ڈیمیج ہوئی بائک کو شوروم سے لیا تھا وہ شوروم کا بائک تھا بات یہ ہے کہ بائک خراب ہوئی ہے سیکنڈین بائک کا میں استعمال نہیں کرتا تم اسے اپنے پاس رکھ کر مجھے پیسہ دے دو کتنا اوہ ایک لاکھ روپے ہوں گے کیا ارے اتنا ضرورت نہیں صرف پچاس دے دیجے پچاس ہزار کیوں لاکھ سکا میں تو دے نہیں سکتی تم زیادہ بتا رہے ہو اتنی زیادہ نہیں ہوتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے پولیس ٹیشن میں ملتے ہیں پولیس ٹیشن میں دیریکٹ کوٹ میں ملے گیا سر کیا ہوا ڈر لگ رہا ہے کیا یہ ایکسیڈنٹ کی بات سن کر گھرہالے پریشان ہوں گے نا اس کے لئے میں کیا کروں پورے پچاس ہزار روپے میں ہی دوں گی لیکن اتنا امان ایک ساتھ دینا تو تھوڑا مشکل ہوگا نا سر ٹھیک ہے ایک کام کرو پہلے ہزار روپے دو باقی کے انچاس ہزار بینہ ٹینشن کے آرام سے کول ہو کے کل صبح دے دنا سر یہ کیا ایسے بھی نہیں دے سکتی کیا دوں گی سر دیفینیٹلی دوں گی لیکن ایک بار میں نہیں ہوگا انسٹرومنٹ میں ملے گا میں سمجھ گیا ایسی کو سکیم ڈالو کی سمجھ گیا تھا اس لئے فول پریپیر ہو کے آیا ہوں لو یہ کیا ہے سر ایگریمنٹ ہے اتنی چھوٹی سی بات کے لئے ایگریمنٹ یہ دیکھو اسے چھوٹی بات سمجھ رہی ہو نا اسی لئے بے سکر لڑکیوں کے پرامیس پہ فروسہ نہیں کرتے اس ایگریمنٹ پر بھروسہ کرتا ہوں یہ کیا ہے سر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہے کیا لکھا ہے میں تمہارے دل سے میری ادھاری چکاؤں یہ ہی لکھا ہے کمیٹمنٹ اوکے بات یہ کنڈیشنز کیا ہے اوہ اچھا پڑھو سمجھ میں آ جائے گا ہر دن سوپر دکھنا ہوگا شام کو ملنا ہوگا تم شہر میں ہو یا بھاگ گئی ہو مجھے پتا چلنا چاہیے نا کافی آئس کریم چوکلیٹس ایسے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کھونا نہیں بیاز سمجھنا چاہیے ہاں تو تمہیں تین مینے کا ٹائم دے رہا ہوں نا فلم دیکھنے کے لیے گھومنے کے لیے لے جانا چاہوں تو آنا پڑے گا میں اگر ایک بار کہوں تو منا نہیں کر سکتی مجھے گھومنے کا من ہوا تو ساتھ تو چاہیے نا نو یہ صحیح نہیں ہے تم ایسا کہو گی سوچ کر ایک اور بھی آئٹ کیا ہے اسے بھی پڑو نا نہیں ایسا شب استعمال نہیں کر سکتی کتنا بھی غصہ اوپر چہرے پر دکھنا نہیں چاہیے گوڈ بیری گوڈ یہ سمائل ویسے ہی کنٹینیو کرتے ہوئے اس پیپر پر سائن کر دو یار کیا سوچ رہی سائن کرو یا نہیں جلدی سے فیصلہ کرنا تم سائن نہیں کرو کہ تو میں جا کر کمپلنٹ کروں گا میں سوچ رہی تھی کہ سائن بلیک پین سے کرو یا ریڈ پین سے کرو اتنے پین سپلے کرنا مشکل ہے جو پین ہے اسے سے کرو اب میں جا سکتی ہوں کیا ہے بل لائے ہو ہاں سر ٹیپ کے ساتھ بل بتاؤ میڈم پے کریں گی اوکی سر یہ کون ہے بڑا کنجوس ہے میڈم ساپ ٹیوکولیس ہے ایک بات چپک گہ نا تو چھڑانا موشکل ہے ہم تینک چو میڈم لیفٹ جا کر لیفٹ گھوم جاؤ وہاں سے سیدھے جاؤ سمجھ گیا نا اتنے اچھے سے بتائے گا تو کیوں نہیں جائے گا بوس آرام سے جا سکتا ہوں ہلو کیا ہے بوس دیش کے قوٹ میں گوای دینے سے پیسہ ملتا ہے کسی کے پووششے بتانے پر بھی پیسہ ملتا ہے میں نے ایڈرس بتایا ہے نا جا کر جوس لاؤ اوکی بوس اسے ہر قوم میں فائدہ چاہیے ٹھیک ہے سر میں چلتی ہوں تم اکیلے ہی جاؤ گی کیا میں بھی چلتا ہوں چلو سسر جوس تھوڑا کھول ہوتا تو ٹھیک تھا نیکس ٹائم بلا دینا چلو تمہیں اتنے قریب سے دیکھ کر چھونا چاہتا ہوں کیا پینا چاہتا ہوں موسیقا 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 ہے یہ میری آرزو ترورو ترورو میٹیں خوابوں میں کروں میں تجھ کو باہوں میں بھروں تم ہی میری جاؤں تم ہی میری جستجو جھو گئی ہے دل کو او جانے جانا پھولو جیسی تیری پیاری حسی سہانی سہانی کتنی مدھر ہے کہانی سہانی سہانی اب میں تیرے کٹے گی میری زندگانی سپنے ہیں من چلے دل میں ہے حل چلے نا دل یہ مانے کہنا کرتا من مرضی ہم سے تم سے یوں مل جل کے بگڑے کرما دل کے نہ آتا جاتا کہیں ملنا چاہے بس تم سے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی ملین ڈالر سمائل سے تم ہی میری زندگی کی مہکی بہار ہو سہانی سہانی کتنی مدھر ہے کہانی سہانی سہانی اب میں تیرے کٹے گی میری زندگانی نیندوں کی سرمئی دنیا میں ہے تو ہی ساسوں کے مکملی ہے ساسوں میں تیری تازگی تُو نے کی سرکوشی چھائی ہے مدھوشی تیرے آنے سے چہک اٹھی میری زندگی تُو نے جلایا دیا میرے من میں پریم کا گپ چپ گپ چپ بنایا دل میں گھر پریم کا وہاں موسیقی 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 باپ رے جو نہیں ہونا چاہیے تو ہو گیا پھر سے غلطی کروں گی تو پاپا بہت ناراض ہوں گے جو بھی ہوا اسے بھول جاتی ہوں اپس سے لون لے کر اس کی ادھاری چکا دیتی ہوں چھٹکارہ مل جائے گا کمال کے کوڑی ہے یار ارے یہ بلیک ملے کے تو بہت مزا ہے گا ارے ارے وہ پنک والی میری ہے واہ کیا نرکی ہے یار کچھ نہ کچھ کرو کمال پہ ہاتھ لگاو اسے گلے لگا لو تمہیں جو من میں آیا کرو شرما تھے کیوں آجا آجا دیکھو اس لڑکی کو یہاں ٹچ کرو جو من میں آیا وہ کرو ہاں ادھر ٹچ کرو ادھر ٹچ کرو ہاں ہاں جو من میں آیا وہ کرو کمال پہ ہاتھ گھوماؤ تب یہ لڑکی گسس میں آکر چپل نکل کر تیرے گول پیر سنگیر تو ایسے چپل کھائے کا تو ہمارے جیسے سارے مردوں کا اپمان ہوگی لڑکیاں دیکھتے ہی سورے ہو جاتے ہیں ہم ہم are you bachelors? hey already committed میں بھی committed ہوں ہم 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 کیا فوٹو ہے کیا لگتی ہے کیا لگتی ہے آہ صاحب یہاں کیوں آ رہے ہیں ام 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 کیا رہے یہاں کیا کر رہے ہیں ام وہ ام سوانی آئے گی کیا ام نہیں آئے گی تو آپ چپ تھوڑے رہیں گے سر کچھ تو سوچا ہوگا آپ نے آئیڈیا تو کیا ہے یا یہ نہیں آئے گیا نہیں کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے یہ کیسی تکلیف ہے آپ کو سر آفٹر آل لڑکی کے لیے آپ کو سڑک پر گھومنا پڑ رہا ہے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں سمجھ لو کہ میں بھگوان ہوں بھگوان رام چندر کو بھی سیتا کے سویمبر میں جانا پڑا تھا ہم جو بھی کرتے ہیں بھگوان گیتا میں اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے فاؤلو کریں گے تو ریزل صحیح ملے گا آپ اے میں فوسین سے بھی گریٹو سر کمال کے تصویری بناتے ہو آپ تعریف مت بہت بہت پکا ہے تنہیں چل بھاگیاں سے آئے میری جانی تھوڑی دل پہلے آتی تو میری ہیرو گیری دیکھتی اسے کچھ نہ کچھ چھلک دکھوں گا نہیں تو ریورس پہ مجھیں دیکھتی ایسے مات دیکھو تمہیں پتا ہے کیا میرا شرط دکھ 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 دی جل نہیں لگتا ہے جل رہا ہے تو کہیں جا کر بجھا کر آؤ آج سے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے تم ایک گنڈے ہو مجھے شک نہیں ہے تمہیں شک ہے کیا ہم دونوں کی لائف سٹائر الگ الگ ہے تم پانچ ہزار کے بعد لے پچاس ہزار مانگ رہے ہو میں سب جانتی ہوں تم سے اُلجنا نہیں چاہتی اس لئے دے رہی ہوں ہم یہ لوگ میرے ایگریمنٹ دے دو ایگریمنٹ ابھی دین آہوگا دے رہا ہوں اسے سمبھل کر رکھا تھا میری جانی مجھے پاگل بنا رہی ہے اے سوانی تمہاری منزل میں ہوں میں تم سے شادی کر کے ہی رہوں گا اوہ وہ فون سب دیکھا نہ مجھے پاگل دوس consisting مجھے پا کامل آپ کو کہند ہوں چل لائسنس ترا پرمیٹ کن ہے کانون توڑتا ہے ابھی باتا پاکا چل لائسنس آکی پولیس ہے اب کیا کروں ملے گا تو کیا جواب تم کی چلو تو لائسنس دکھو چلو آگے چلو پیچھے نیلی والی دکی اوپن کے جے ہم آگے آگے چلو آگے بڑا بڑا گن ملے گا تو کیا جواب تم کی چلے جائیے جائی آگے جائیے جائیے جلدی گن کہاں گئی اتنی رات کو ایسے اکیلے گن کی حمد سے ہی پاہی تھی اسے بھی کھو دیا میں نے افو میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں کہاں جاؤں کہاں رکھا ہوگا کیا کروں کیا ہوگا میرا کیا کروں 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 تیرے کو نہیں چھوڑوں میں میں بھی اسی راستے پر ہوں چل بتاتا ہوں اسے ایک جھلک دکھاتا ہوں میرا فن کٹ کرتی ہے میرے جانی کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں ساری سر اسے اوفیس سمجھائے کیا اپنا گھر ایسا نہیں ہے سر پھر کیا ہے اس اب یہ گلدس نے کہا سے آئے بتاؤ بتاؤ کس نے بھیجا ہے دیکھو سوانی کام کرنا چاہتی ہو تو اوفیس آؤ بوائی فرین کے ساتھ گھومنا چاہتی ہو تو کوئی پب یا پارک میں جاؤ اس کے علاوہ اوفیس آ کر اپنا ٹائم مت ویس کرو اوفیس کا کام خراب ہوتا ہے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا سر ایک باپری ہے ایسا ناگی ہے ایسا ناگی ہے ایسا ناگی ہے میں پاچو کے فلات میں رہتی ہوں سوانی سندیب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں تو تم نے سب کو جان بچ کر کیا ہے تم اپنے غصر سے کیوں بات کر رہی ہو بیٹھ کر آرام سے بات کرو مجھے سلا دے رہی ہے یا اسے سپورٹ کر رہی ہے ایسا نہیں ہے انٹی پلیس کچھ مت کہیے یہ پرابلم میرا ہے اس لئے میں ہی سے سولپ کروں گی ڈرائیور کو نوکروں کو کتنوں کو خرید ہوگے کتنوں کا استعمال کروں گے میں جانتی ہوں تمہاری ہر بات جھوٹی ہے آخر میرے پیچھے کیوں پڑے ہو میں نہیں جانتی تمہیں مجھ سے کیا امیدیں ہیں اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی پر کوئی بھی لڑکی سامنے والے لڑکے سے یہ امید رکھتی ہے کہ وہ ایماندار ہو لیکن تمہیں ہیسی کوئی بات نہیں ہے اب اگر مجھے اور بے وکوف بنانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی یہ سوری یہ گیپس مجھے کچھ نہیں چاہیے جب میں نے تجھے پیسہ دیا تھا اور اس ایگریمنٹ کو پھاڑا تھا تب بھی میں نے تجھ سے یہی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں دیکھو میں تمہارے ہاتھ چوڑتی ہوں تم مجھے نہیں جانتے میرے دل کو نہیں جانتے مجھے پریشان کرنا بند کرو مجھے ڈسٹرم مت کرو پلیس سندیب سوہنی دیکھو اگر آئندہ مجھے فون کیا یا مجھے ڈسٹرم کیا تو پلیس میں کمپلین کروں گی مائنڈیٹ اس کی وارننگ بھری باتیں سن کر بھی اب ہس کیوں نہیں ہے سو بیچاری سوہنی بہت افسر لگتی ہے مجھ سے پیار کرنے کے لیے ایسا کیا تکلیف دینے کے لیے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا لیکن اس کی زندگی میں میرا ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سوہنیٹ جی ہاں وہ سوہنی کے لائف میں یہ سندیب بھی ہے سوہنی کو آپ سے پہلے میں جانتا ہوں میں نے سوہنی کو فرس ٹیم کہاں دیکھا پتا ہے دیتی ہو دیتی ہو رکھو سب کو دیتی ہو رکھو شانت ہو جاؤ اوکی 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 دھونگی شانت رہو شانت رہو اوکی یہ ایسے کیا دیکھ رہا ہے تم لوگ کھاتے رہو میں ابھی سمجھا چکھاتی ہوں اتنے غور سے کیا دیکھ رہا ہوں سواری یہ ہاتھ میں سگریٹ اور چہرے پر اداسی دیکھ کر لگتا ہے تم بہت دنوں سے ہسنا بھول گئے ہو ہے نا پرابلمز ہر ایک کے ساتھ ہے جاب نہ ملنے پر شادی نہ ہونے پر پیسہ نہ کمانے پر لیکن اتنا ٹینشن نہیں لیتے دن میں اگر ایک بار نہیں ہسو گے تو تم اپنی زندگی کا ایک دن کھو دوگے پتہ نہیں کون سا ٹینشن دور کرنے کے لیے تم یہاں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہو لائف کو انجوائی کرنا سیکھو دکھی ہو نہ چھوڑو اس طرح سوچ میں مد ڈوبے رہو پہلے سگریٹ کو انجوائی کرو اور وہاں دیکھو سارے ٹینشن بھولا کر کیسا آئس کریم انجوائی کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی سگریٹ انجوائی کرو لگتا ہے آخری کش بچا ہے شہد اچھا ٹیسٹ ہوگا انجوائی ہلو سموکنگ is injurious to health شٹ بکواس سگریٹ جب سوہانی کا اچھا ہی کو دیکھا میں نے سیکنڈ ٹائم کالیج جاتے ہوئے دیکھا سوری سوری ریالی سوری اس کی شرارت کو دیکھتے ہوئے میں پھر سیکھا ان کو کیوں ریڈ کیا مطلب انفرمیشن بہت سٹرانگ ہے سر جس لڑگی کو آپ نے ارسٹ کیا ہے اس ریڈ کی بات ریکارڈ میں بھی نہیں ہونی چاہیے میری بات سمجھ گیا نا موسیقی 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 جب اس کی معصومیت کو دیکھا اسے دیکھنے کے بعد میں کیا کرو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا موسیقی موسیقی سمیر کوئی پوسٹ کھالی ہے کیا آہ نہیں ہے سر کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے کھالی نہ ہو تو بھی سپیشلی اپوائنٹ کرو لڑکی کے ڈیلیل سب نے ہوتل میں ہے that's my order اوکے اوکے سر اتنی سنسیٹیب لڑکی ایسے ایکسپیرینس سے کیا فیل کرے گی مجھے پتا ہے اس لئے میں نے ڈائیڈیکٹ اپ پروچ کیے بینہ بائیک کا سہرہ لیا یہ سب میں نے پلان سے کیا ہے یہ سب اس کے پیار کیلئے کیا ہے میں نے آج بھی میں اسے یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا میرے پیار کو سمجھیں گی تو کافی ہے میرے لیے میرا تنمن مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے تینم مجھے تھوڑا ٹائم مانگا تھا نا ابھی تو کہاں میرے اٹنی جلدی ہے میری ایج ہو رہی ہے نا انتظار نہیں ہوگا تمہیں کیا بتا دوسرا کوئی کام نہیں ہے کیا میں اپنا کام کسی کو بتا نہیں سکتا کیوں بیسے کام کر رہے ہو کیا تھوڑا زیادہ بول رہی ہو نا اس پر ماف کر دیتا ہوں میری جانی چممدی کھ جاتی ہے کیای اپنا کسی کو بتا نہیں سکتا اے یہ آفیس ہے میں یہاں بوس ہوں آپ یہاں کیسے میں تیرا بوس ہوں اب جا کے میری جانو کو لے آو میں سوہانی کا بوس ہوں آ جاؤ بیٹھ ہو جاؤ یار جا نا ایسا کہو نا جاؤ یاروک کو پتا چلنا چاہیے جا تو رہا ہوں میرے بارے میں کچھ سوچا کیا یہ آفیس ہے آخر کیا سمجھ رہی ہو تم میرے آفیس میں بیٹھ کر یہ آفیس آفیس کیا اگر مجھے بتا رہی ہو وہ بھی کہتا جا رہا ہے تم بھی کہتا جا رہی ہو میں کیا ہمیں بیکار میں بیٹھ کر ٹائم پس کر رہا ہوں مجھے بہت سارے کام ہے ہاں کیا بول کیوں ہی اتنا ارجنت کہاں پر آنا ہوگا بتاؤ اچھا میں میرے گررفرنڈ کے ساتھ ہوں فون رگ تو یار میں باد میں آتا ہوں تم سے بات کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے تم مجھے اس طرح بوس کی پچھا ہے کافی شاپ میں ملنے والے سندیب کے روپ میں پسند تھے نیچے بیٹھ کرتا رہوں گا میری جانیوں مجھے اس طرح ہے کیا یار اتنے سیریسلی پیپر پڑھ رہا ہوں پیپر پڑھنے سے دیماغ بڑھتا ہے سر دیماغ بڑھتا ہے جی ہاں سر پھر تم کیوں پڑھ رہا ہوں تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے نا چوب رہے گے سر آپ ہمیشہ مزاک کرتے ہیں پیپر پڑھنے سے جی کے پڑھتا ہے سر ارے باہ تیرا بڑھ گیا کیا اتنے ڈاؤٹ سے کیوں پوچھ رہے ہیں سر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نہیں جانتا چاہے تو آپ سوال کر لیجے فٹا اسے کر کے جواب دوں گا جو موہ میں آیا بکتے جانا تمہیں ہی نہیں سب کو آتا ہے چاہیے تو شرط لگاتا ہوں سر آپ کے سوال کا اگر میں جواب نہیں دے سکا تو میں آپ کو ایک ہزار دوں گا اور اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو آپ مجھے سو روپے دینا ٹھیک ہے سر بہت کانفیڈن لگ تو یہ ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں پہلے تم پوچھیں سر امیتاب بچن سے ابیشیک بچن کس چیز میں سادہ ہے بہت مشکل سوال ہے یار اور بیسے بھی بولیوڈ کے بارے میں کوئی جان کر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لو سو روپے رکھ لو امیتاب بچن سے ابیشیک بچن ہائٹ میں سادہ ہے اب آپ پوچھیں سر ارے اس بی چو ویر فلم دیکھا کیا ہاں میں نے بھی دیکھا سر چار بار اس میں اس کا نام گاؤں میں ویر تھا لندن میں ویر پرتاب سنگھ تھا ہزاروں سینکوں کے ہاتھ پر کاٹ ڈالتا ہے سر ایٹ کا تنہے ہاں ہیرو کا نام ٹھیک ہے وہ باقی ہزاروں سینک کا نام کیا ہے کون سے سینک سر وہی اس ویر نے مارا تھا ان سینکوں کا نام سب جانتا ہے پیسا دے ارے ابھی تک کیوں نہیں آئی ارے داس میں دوسری گاڑی میں جا رہا ہوں فوکرت میں ہزار روپے کے وات لگ گئے اوہ اوہ اے ایتنا تیز کیوں چلا رہے ہو سلو چلا رہاو اراس بیٹھوکی تو در ہوگی تم بھی ڈرایونا سکھ لوں گ推 тی در نکل جائے گا میں سکھا سا دا آ جاؤ ہاں ہاں پہلے یہ لہ ورفس پہل آم آئیسے کھوماؤ اوہ درمات سامنے دی کسام م موسیقی چاند اتنا سندر اور اتنا پاس ہے نا مجھ سے بھی سندر ہے کیا آہ تو ہم دونوں بھی ایک فوٹو نکالو ہم دونوں بھی ایک فوٹو نکالو موسیقی 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 زرا زرا بہنے بھی دو سرگم کے میٹھی دھارا یہ دھارا سکھ سارا 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 تجھ پہ لٹا دو یارا ہو جاؤں 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 تیرے عشق پہ قربان موسیقی تیری پتو سیدر میں کچھ کچھ ہو رہا یوں دیکھو نا میرا سب کچھ خو رہا سکھ سارا 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 تجھ پہ لٹا دو یارا موسیقی 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 جو غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی وہ میں نے کر دی میرے ماں باپ نے مجھ پر وشواس کیا تھا اب میں انہیں کیا جواب دوں گی کیا کہوں گی ان سے معاف کر دو بابا معاف کر دو بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی موسیقی ہر دن مجھے پون کرتا تھا موسیقی بیزی ہونے پر مس کال کرتا تھا لیکن آج چار دن ہو چکے ہیں ایک بھی کال نہیں کیا کہیں مجھے دھوکا تو نہیں دیا موسیقی 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 سندیپ ہے کیا صاحب نہیں ہے میڈم سندیپ نہیں میڈم سندیپ نہیں ہے میڈم سندیپ 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 نہیں ہے وہ مر چکے ہیں ہاں بیٹی وہ مر چکے ہیں یہ لو ان کی ڈائری میرے اس ویران زندگی میں سوہانی پیار بن کر آئی اس کے پیار میں سمیہ کا پتہ نہیں چلا لگتا اس کے پیار کی بنا میں اتھو رہا ہوں لیکن اجن جانے میں شاریری کروپ سے ہم پاس آگئے ہیں اس پل سے اس سے ملنا کچھ الگ سا لگتا ہے اگلے ہفتے اس کا برد رہے ہیں اس دن سوہانی کو برد روش کر کے اس کے ماں باپ سے اپنے پیار کی بات بتا کر شادی کر لوں گا جب تک ان سے بات نہیں کروں گا بات نہیں کر سکتا سوری سوہانی سوہانی اس کے جنم دن پر سندیپ کے کول کا انتظار کر رہی تھی لیکن بیٹی سوہانی آج تمہارا جنم دن ہے بیٹی ہر جنم دن پر تم میرے پاس آ کر مجھ سے آشروعات لیا کرتی تھی بیٹی اس بار مجھے تمہارے پاس آنا پڑا سوری پاپا سوری کس بات کی ہے بیٹی سوہانی کچھ لوگ لکش کو پہلے سے ہی تیہ کر کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ سفر کرتے ہوئے لکش کی طرف جاتے ہیں بیٹا فیصلہ تمہارا ہے تم جیسے بھی جا سکتی ہو تم ہستے کھیلتے خوشی سے رہو بس یہی ہم چاہتے ہیں بیٹی تیار ہو جاؤ مندر چلتے ہیں تب تک میں مارکت ہو کر آتا ہوں ٹھیک ہے باپا اے بھائیہ کیسے دے رہے ہو یہ کور میں ڈال کے دوں گا مزاک کر رہے ہو کیا رات کا پی ابھی تک اترا نہیں ہے اچھا دے دو کیا چاہیے کتنا چاہیے پہلے یہ بتاؤ اتنا چلاتے کیوں ہو یہ لو اسے لے کر اسے پورا ملا کر پیک کر دو ہاں پورا پیک کر کے دے دوں گا تم گھر لے کے چلے جانا بھائیہ جی ارے آپ لوگ ترکاری بیچ رہو یا کچھ اور بیچ رہو بھائی ہاں سب خراب ہے یہ کیسے لگایا ہاسی ہاسی روپے ہاں اے اسے کیوں نگال رہے ہو ٹھیک ہے وہ مجھے دو یہ لو آرے کھوکا کس نے ہا رکھا لے جا بھول گیا تھا کیا انکل ہاں 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 سنو ہاں کھئی ہے یہ دے دو ہاں 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 لگا ہو یہ دو تین مالے اور کھولے ہوئے پھول باند کر دی ہاں اکی آنکل اے چل رہے چل جل دی چل یہ میرا ہے نا ہاں 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 جنا پانے لے کروں آہا 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 آہ 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 بھائی سب کچھ صحیح کر دیا نا آہ سب کچھ ٹھیک کرتی ہے بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا بس ایک گھنٹی میں آ جائیں گے بھائی کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا میرے رہتے کیسا پروبلم ہے بھائی میں سب سمحال لوں گا اور پوری گاڑی میں گن بم ہوتے ہوئے در کیسا بھائی ہمیں دیکھر سامنے لے در جائے گا بکواس بند کر کچھ گلت ہوا تو تجھے مار ڈالوں گا پروبلم کیسے آئے گا میرے ہوتے ہوئے ہاں یہ کون ہے آپ ان کے پیچھے کر رہا ہے اے تیس چلا گالی تیس چلا جلدی فاش کن نا یار سوال سوال اے تیس objective احسن اے مmannا اے اے اسجل اسجل موسیقی 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 میری سوانی تمہارا چنمتین جلدی جانا ہوگا ٹائم ہو گیا موسیقی 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 مر گیا سالہ سبھل کر بیٹی سیڑھیوں سے پیر فیسل جائے گا دھری دھری نیچے آپ پرساک کھا لو بیٹی نیچے پاپا سو سال خوشی سے جیو بیٹی میری عمر تجھے لگ جائے بیٹی پاپا 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 دیکھ لڑکی ہے یار کیا مست مال ہے یار مائے مال ہے یار ایو آئے ایو آئے ایو آئے 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 نہیں نہیں مجھے چندرہ سنگھیں گا مائے مہار دیا ایو آئے اے ایسے کس نمبر سے فون آیا تھا دیکھو ہاں ٹھیک ہے بھائی بھائی یہ تو لینڈ نمبر ہے اس کو بھی ختم کرڑا سندیب جی سر سر اٹھئے سر میسی شکریہ موسیقی 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 �یلق بھائی بھگوان ہی انہیں بچا سکتے ہیں اتنے دنوں سے وہ کومہ میں ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے سندیپ سندیپ آپ اسے بہر نہیں آسکتے پلیز آپ آپ ٹرائی ٹو انڈرشٹر آپ سمجھئے سندیپ پلیز سندیپ 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 جب مارننگ گھنے باتا کیا ہوا نہیں انکر نہیں مارا مجھے مجھے مات مارو مجھے لشانہ چھوک جیا کیا شوٹ کرنے سے ڈر لگ رہا تھا کیا دشمن ملا نہیں کیا ملنے کے بعد بھی مار نہیں سکے کیا آخر ہوا کیا باتاؤ کسی سے بطلہ لینے کے لیے رات کو ہی چلے گئی تھی تم اگر ہاتھ میں گن مل جائے تو کسی کو بھی جان سے مار سکتی ہوں کہا تھا تم نے کیا ہوا سب مجھے پریشان کر رہے ہیں میری لائپ کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ایسا کہا تھا تم نے ہر بار ہارتی جا رہے ہوں کہہ کر نراش ہو رہی تھی تم جیتنے کا موقع دیا تھا میں نے لیکن تم رسک نہیں لے سکی لائپ میں ایسا دوبارہ موقع ملے گا کیا اگر موقع کا فائرہ اٹھاتی تو آج تم خوش رہتی موقع ملنے پر بھی تم کچھ نہیں کر پائی مطلب تم درپوک ہو تم کچھ نہیں کر سکتی ڈرنا تمہاری فطرت میں ہے مجھے بجائے اس لیے تیرے دشمن کو خدم کرنے کا موقع دے رہا تھا میں تمہیں گروہ کر رہا تھا بدلہ لے کر نیڈرتا سے اسے مار کر آوگی سوچا تھا لیکن تیرے ہاتھ میں گن ہوتے ہوئے اس میں بلٹ ہوتے ہوئے تیرا دشمن سامنے ہوتے ہوئے بھی تو اس پر گولی نہیں چلا سکتی دشمن ملنے ہوتے ہوئے دشمن ملا نہیں کیا ملنے کے بعد بھی مار نہیں سکے کیا آخر کیا ہوا باتاؤ کیا بتاؤں میں جہاں جہاں گئے مجھے پتا چلا کہ تم ہی نے مجھے پریشان کیا ہے میری زندگی ایسی صرف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے انیتا کی زندگی کی ساتھ کھیلنے والے اس ہوتل کے چیئرمن صرف تم ہو یہ جاننے کے بعد میں سمجھ گئی کہ تم ایک مطلب انسان ہو اس ہوتل کے ہمڈی کرشن پرسات نے اسے بسا کر اس کی زندگی برباد کر دی بیٹی پھر مجھے پتا چلا کہ سندیب کے پیتا تم ہو اتنے اچھے انسان کا پیتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سوچ کر دکھی ہوئی تم ایک لالچی انسان ہو لالچی صاحب کہا گئے پتا نہیں ہے بیٹی پچھلے تیر میرے سے گھر نہیں آئے پتا نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے گنڈوں کے ہاتھ میرے ماں باپ کو مروانے والا اور کوئی نہیں سے تم تھے تم ایک بہت بڑے کمینے ہو مرتے مرتے میں چھوٹ نہیں بولوں گا تمہارے محباب کی جان لینے والا میں نے سوچا کی تم جسے رکشس کو میں نے کیوں بچایا اتنے بڑے پاپی اتنے بڑے کمینے انسان کو میں نے بچایا یہ سوچ کر میں بہت دکھی ہو رہی تھی پھر میں نے سوچا تمہیں مار کر میں ہی بدلا لوں گی تمہاری گن سے میں تمہیں ہی ختم کر دینا چاہتی ہوں پر کیا میں یہ کر پاؤں گا تیرے ہاتھ میں گن ہے اس گن کے اندر ایک بولیٹ ہے تیرے دشمن تیرے سامنے ہے مینا سوچے سمجھے سوچے 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 شرافت کے نکاب پہنکر سرکار اور جنتہ کو بھروسہ دلانے والے بہت سارے گیر کانونی کام کرنے والے کرشن پرساد ارخ کے پی این کا سی بی آئی دوارہ پکڑے جانے پر شہر میں سنسنی فیل گئی ہے تین مہینے پہلے سی بی آئی کو آئے ہوئے فون کال کی وجہ سے سٹیٹ میں وی آئی پی بند کر رہنے والے کرشن پرساد کے سمبندیت گینگ کو سی بی آئی آفیسر سندیپ نے ارسٹ کیا فیلانے والے کرشن پرساد کو جتنی جلدی ہو سکے لائف اور ڈیڑ لے آنے والے کو سرکار نے اچھا انام دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی بات کو ہم جاری رکھیں گے اس میں تمہاری گلتی نہیں ہے صحیح کیا ہے تم نے ایسے لوگ زندہ رہیں گے تو دیش کو شمشان بنا دیں گے سگا باپ تھا اس لئے رسٹ کرنے آیا تھا میرا جو کام تھا تم نے کر دیا تم مارو گی تو گناہ میں مارو گا تو فرض ایسے کیا دیکھ رہی ہو میں کیسے بچ گیا میرا آفیسر نے آ کر مجھے بچا لی اور کیا ڈاؤٹ ہے یہ سندیپ سی بی آئے میں کیسے مجھے چیلنجنگ جاپ بہت پسند ہے لیکن یہ ہی نے پسند نہیں تھا سیکریٹ جاپ ہے نا اس لئے میں ڈیپارٹمنٹ میں بڑھتی ہوا بہت سمجھدار ہو اس لئے تو تمہیں سیلکٹ کیا ہے میں ابھی کوئی نہ سمجھ نہیں ہوں اس لئے تو تمہیں سیلکٹ کیا ہے موسیقی 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 موسیقی